الحمد للہ اللہ بڈیع السماوات والأرض وشکر للہ اللہ جعل الشمس تیاء والقمر نورا احمد محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم مصطفی خیر البرہ نور الہداد فخر الرسول والانبیاء صدیقوہو اہل الصفا فاروقوہو ذل اجتبا عثمانوہو عین الحیاء المرتضاء بہر الکرم ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے ادھر فاروقی آرم پر عدالت ناز کرتی ہے ادھر عثمان غنی پر شرافت ناز کرتی ہے علی المرتضاء پر شجاہت ناز کرتی ہے حسین ابن علی پر شہادت ناز کرتی ہے زہرہ وطاہرہ طہارت کو ناز ہے زہرہ وعابدہیں عبادت کو ناز ہے زہرہ کے ہر قیام پر قدرت کو ناز ہے وہ خود نہیں امام امامت کو ناز ہے من ندانم عزو شان فاطیمہ کعبہ من آستان فاطیمہ اما باتو فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کانت لکم الدار الاخرہ تو انداللہ خالصتم من دونی ناسی فتمنہ الموت انہوں تم شادکی ولن یتمنوہ ابدا بما قدامت عیدیہم واللہ علیم بالظالمین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی القریم العمین دروت پڑھیں جی دفعہ سارے صلات وصلاح اسے ایک دو اس کی رپیٹ بند کرتیں بلکل زیرو کرتیں آواز کے پیچھے آواز نہ آئے اور اسے نہائیت سادہ کر کے آواز کھول دیں بلکل اس کی ساری کوالٹیز بند کر دیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اب ہم قرآن پاک پڑھیں گے اور جتنی آواز سادی ہوگی اس کی آیتوں کی سمجھ جائے گی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے اولادِ علی المرتضی شیدہ فاطمت الزہرہ کے چمن کے پھول کھلے ہوئے ہیں آپ شادات کی زیارت بھی کر رہے ہیں اور نادخانی تلاوت اور پھر قرآن خانی سے مستفیض ہو رہے ہیں اللہ حضور کے صدقے سے زیبِ مسندِ خاص حضرت آلِ رسول خوبصورت عالمِ دین اور نہائیت آلہ و امدہ خطیب پیر سید خبیب علی شاہ بخاری زیدہ شرفوہو اللہ کریم آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے آپ کے علاقے کی رونکے ہیں اللہ یہ صدہ شاد و آباد رہیں وقت کافی زیادہ ہو چکا ہے میں پریشان بھی ہوا ہوں یہاں پہ میرا نیٹ بند ہو گیا ہے کیونکہ پی ایچ ڈی کی آن لائن کلاس ہے جو چل رہی ہے تو میں جلدی سے نکلنا بھی چاہوں گا کیونکہ سوا دو بجے ایک چھوٹا سا کوئیز ہے جس کا اٹیمٹ کرنا ضروری ہے تو ڈیڑھ بجے خطاب شروع ہو گیا سوا دو بجے میں بلکہ اس سے کچھ وقت پہلے اجازت لے کے نکل جاؤں گا بس آپ یہ آیت سمجھ لیں اور آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا سورہ اے آپ جانتے ہیں میری طبیعت کو کہ کسی مکتب فکر پہ کچڑ اچھالنا ہماری زندگی کا حصہ کبھی بھی نہیں رہا لیکن پیغامیں قرآن پنچانا پورا پاکستان اور پھر ملک سے باہر بھی میرا آنا جانا لگا رہتے ہیں تو قرآن کا پیغام پنچانا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں ایک بات یاد رکھیں علی والے ہوتے ہی وہ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں کبھی بھی قرآن علی سے دور نہیں اور علی قرآن سے دور نہیں تو یہ تو گھر ہی علی کا ہے تو ہم اس ویڑے میں اگر قرآن نہیں پڑھیں گے تو پھر کہاں پہ جا کے پڑھیں گے لووے بیٹا میری بات سنیں یہ اٹھنا جانا یہ جلدی کر لیں جو کرنا کرانا ہے اور آپ بیٹھ جائیں بالکل اگر تو کھڑے ہو کے لطف ہے تو ضرور کھڑے رہیں اگر آسانی سننے میں کھڑے ہونے میں پھر کھڑے رہیں لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آداب تو یہ ہے کہ بیٹھ کے خطاب سنا جائے تو پھر جیسے آپ کی مرضی کوئی عمر نہیں ہے کہ ضروری ہی بیٹھنا ہے جیسے آپ کی مرضی یہ سورہ بکرہ کی ایک آیت کو بلکہ دو آیتوں کو تلاوت کیا ہے یہ نائنٹی فور نمبر آئیت ہے چورانوے نمبر آئیت ہے ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انکانت لکم الدارالآخرت قل کا معنی ہوتا ہے مترجمین نے قل کا معنی کیا کہہ دیجئے بتا دیجئے ارشاد کر دیجئے یہاں پہ بھی یہی معنی ہے کہہ دیجئے یہ ترجمہ جسٹس پیر کرم شاہ رحمہ اللہ کا ہے اور ایک ترجمہ اہل سنت کے امام اللہ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ ہے آپ نے ترجمہ کیا قل اللہ فرماتا ہے میرا حبیب فرما دیجئے کیا معنی ہے فرق تو ہے نا جی کہہ دیجئے اور فرما دیجئے میں فرق ہے نا نہیں ہے ہے نا بس یہی فرق ہے یہ جو فرق ہے نا بس یہی فرق ہے اللہ کرے اس فرق کی سمجھ آ جائیں یعنی سنی لوگ بارگاہ رسالت معاب کی طرف جب بھی رجوع کرتے ہیں آداب کو ملہوز خاطر رکھتے ہیں چلیں اس پہ بقائدہ خطاب کبھی آئے تو کریں گے آگے چلتے ہیں اللہ جی رسول کیا فرمائیں سب سے پہلے بات یہ یاد رکھیں یہ آرڈیو ویڈیو کا دور ہے اور میں سمجھ رہا ہوں کہ ہمارے آج کے اس جلسہ میں علماء اکرام بھی تشریف فرما ہے یہ آیتیں دونوں ہی علم المخاسمہ سے تعلق رکھتی ہیں تو آپ سمجھ جائیں جو میں ارز کر رہا ہوں یہ آہل علم جان گئے ہیں بات ہو رہی ہے کل میرا حبیب کہہ دیجئے ان کانت یہاں پہ ترجمہ کیا آپ کہہ دیجئے آخرت والا گھر چاہیے میرا حبیب ان سے پوچھ کہ تمہیں آخرت والا گھر چاہیے اچھا یہ ترجمہ انہوں نے کیا اب سنیوں کے امام عالی حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا بریلوی ترجمہ کرتے ہیں کل ان کانت لکم دار آخر تو میرا حبیب فرما دیجئے ان سے پوچھئے آپ کو پچھلا گھر چاہیے بھئی کیا چاہیے اچھا یہ جو پچھلا گھر ہوتا ہے پچھلا گھر شاہ جی پچھلا گھر جو ہوتا ہے کسی بھی بندے کا پچھلا گھر وہ ہوتا ہے جو اس کے باپ کا ہو بھئی پچھلا دیس وہی ہوتا ہے نا اب یہ شادات بیٹھے ہیں اب ان سے بات اگر کریں تو پچھلا گھر ایک اینگ مدینہ بھئی میرے ساتھ بولو نا تاکہ باتوں کی سمجھ آئے نا اس کا مطلب ہے پچھلا گھر ہوتا ہے باپ کا اب آپ مجھے ذرا یاد کر کے بتائیں میں ذرا یاد کر کے دسو اللہ نے تو اڈے اببا جنہوں کتھے رکھے ایسی او کیا بات جناب وا جی وا ادا مطلب اللہ نے ساڑھے اببا جنہوں جنت اچھ رکھے سی ہن اللہ فرمارے ہے میرا حبیب اینا کولوں پچھ او پشلا گھر جڑا اببے والا سی او چاہید بھئی بولو نا جسے سمجھ آ رہی اچھا جی میں جی بسم اللہ آپ کے نعرے میرے سر پلکوں پہ لیکن آپ میری مجبوری سمجھیں میں چونکہ آن لائن ہوں اس وقت بھی کلاس ہو رہی ہے یہاں پہ نیٹ کی وجہ سے میں کنیکٹ نہیں ہوں میں فوراں کنیکٹ ہونا چاہتا ہوں تاکہ وہ سارے علماء چونکہ جلوہ گھر ہیں تو میری غیر آذری بہتر وہاں پہ نہیں ہوگی میں جلدی سے قرآن حکیم میں سے دیکھ نہ چاہتا ہوں یہ پچھلا گھر جو باپ والا ہے مولا ہمارے اببا جی کو کہاں پہ رکھا بھئی آدم دے پتر بیٹھے ہو آدم دے پتر بیٹھے شبان اللہ تے قبول آدم اببا جی نے نا مولا ہمارے اببا جی کیسے بنے کہاں پہ تھوڑے ڈسٹرب ہو جاتا ہوں یہ مجھے نہائیت خموشی چاہیے ہوتی ہے خطاب کے دوران نہائیت خموشی بس طبیعتی بڑی عجیب سینسٹیف سے ہو گئی ہے مولا حکم کر یہ شورہ ساتھ ہے اللہ فرمائے بشماللہ الرحمن الرحیم اِذ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَتِ ہمارے اببہ مٹی ساڑھے اببہ جی مٹی جی میں پھر ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں میں نہائیت ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں لیکن سننا دس از دا رو مٹیریلہ فضلت آدم دس از بیسک مٹیریلہ فضلت آدم دا تین از بیسک مینوفیکچرنگ مٹیریلہ فضلت آدم یعنی مٹی مولا ہمارے اببہ تو مٹی سے بنے تو مولا ہمیں کس چیز سے بنایا رکھے یہ سورہ دہر یہ بہتر رپیٹ نہ چلائیں جیسے سادہ رکھیں بہتر نمبر سورہ اور یہ اس کی دوسری آیت آپ کہو میں جلدی سے پڑھوں اللہ فرمائے بشماللہ الرحمن الرحیم اِنَّا خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِن نُطْفَتِن اَمْشَاج ہم نے تمہیں پانی کے ملے جلے کترے سے بنایا پتا چلا ہم بنے پانی کے اببہ بنا مٹی کا ہم پانی اببہ مٹی ہمارا بیسیک مٹیریل پانی ہمارے باپ کا بیسیک مٹیریل مٹی وہے سجدوں کے ڈیرے پہ آنے والے یہ قرآن ویسے بتا رہا ہے ہم تو اپنے اپنے جیسے نہیں ہم تو اپنے جیسے نہیں جناب جب ہم اپنے اپنے جیسے نہیں ہم زہرہ کے اپنے جیسے کہتے ہو جائیں جسے سمجھا رہی ہے جسے قرآن کی جیسے سمجھا رہی ہے سبان اللہ کا خواجہ نہیں یہ جو پیچھے بندے ہیں ان کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے تو گچ کے کہو سبان اللہ مولا حکم کر اللہ فرمائے اذکالا ربوکا للملائک بلائے ہم بٹی سے بشر بنائیں قل انکانت لکم الدار الاخرہ میرا حبیب ان سے پوچھو پشلا گھر چاہیے اچھا ہم سمجھو سمجھو ان میں ترجمہ دین لگا ان میں آسان ترجمہ دین لگا اللہ فرمان دے کل میرا حبیب لگا فرماؤنا انکانت لکم الدار الاخرہ جنت چاہی دیجئے نہیں عجیب جو بھئی ٹھڑے یار دو پیارا سابر سابر پیا اسد کا یہ سونڈ چلتا رہے سادات آباد رہے مجھے نہ نہایت سادہ چاہیے بلکل نہیں زیرو چاہیے اللہ خوش رکھتے آپ جو میند کرتے ہیں وہ آپ کی میند ہے اللہ سلام بتر مجھے بلکل سادہ لوجی اللہ فرمان دے حبیب انہو پوچھ حضر اچھا ہوں اچھا ہوں اچھا ہوں اچھا ہوں مرل بھی کھل رہا چاہیے عجیبی بندے کیوں بھی چھڑے یار گلتے سنو یار چاہیے اللہ فرما رہا ہے حبیب آپ پوچھے بات آپ کریں چاہیے دیجئے اور کھلو جو یار کدھر کے آدم قادری اے آدم قادری میرا پتر شیر ہے بے جدرہ اے میں جو یوں کمار اے یار گلتے اے چاہیے تے اے دیتے میرا پورا اختیار اے دیتے میرا پورا اختیار تائم پیانا اے چاہیے اللہ فرمایا محمد انہوں پوچھے جنہت چاہیے دیجئے جو لو ناجی سے سمجھ آ رہی ہے اے دا مطلب ہے کہ ہمارے نبی بے اختیار نہیں ہے بے اختیار ہے تو کہہ رہی ہے نا الحسن والحسین شیدہ شباب اہل الجناب اے سنو یہ علی کی پراپرٹی ہے اس کا حسن بھی وارث ہے اس کا حسین بھی وارث ہے جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے وہ سمان اللہ تو کہہ لوں گا جی میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اللہ فرما رہے بے اختیار کچھ خصوصیات ہے اس گھر کی وہ جو ملنے والا ہے اس کی بھی کچھ خصوصیات ہے مولا وہ کیا ہے لو جی سنیے گا سنیے گا لو جی پہلی خصوصیات اللہ نے کچھ لاکارے نا جنت وہ دی پہلی خصوصیت ہے وہ کہ وہ اللہ دے بڑائی نیڑے نہیں تو ساگہ اور نہیں کی تھا کھلو جو نہیں کھلو جو ذرا کھلو جو رک جو رک جو اندادہ مانا ہوند ہے نیڑے کی مانا ہے کھلو جو رک جو نا یہاں پہ اکربو کا مانا بھی نیڑے اکربو کا مانا جی نیڑے کھلو جو رک جو سورہ نجم 53 نمبر سورہ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جب میراج کی رات حضور گئے نا تو اللہ فرماتے ہیں سمہ دنا نیڑے آ دنا دا مانا جی بولو دنا دا مانا وی نیڑے اکربو دا مانا وی نیڑے اندادا مانا وی نیڑے سارے دا مانا نیڑے وے کوئی تے فرق ہوئے گا جی میں سمجھاتا ہوں میں سمجھاتا ہوں اکربو اے وے اے یہ نا نا ہنو اکربو علیہ من حبل الورید اللہ فرماتے ہیں میں تیری شارب تو نیڑے ہیں او اے وے اے وے نیڑے اکربو تیجڑا دنا ہے نا سورہ نجم اچ اے ذرا پڑے آجے اے جڑا فاصل ہے نا آہونا جڑا جنہ نیڑے نے اے وے دنا اے کی یہ اب ایک ہے جی میرے دنا دنا اے نیڑے اکربو اے نیڑے تیجڑا اندہ ہے نا اندہ آج جڑا اندروں ہی لمپیا نکل دائے اے جڑا اندروں پہ نکل دائے نا اے جے اندہ اس تو ہر نیڑے ہے ہی نہیں اللہ فرمائے میرا حبیب اے نا نو پوچھ او کر چاہی دا جے جڑا میری اندیت اچے بھائی بولو گے تو آگے قرآن پڑھوں گا نا ابھی تو میں ترجمہ کر رہا ہوں آیت کا اگر سمجھا رہیے سبان اللہ کہتے ہو جلدی سے ہن دس ہو چاہید ہے چاہید ہے چاہید ہے مولا تیرے نیڑے وے this was the first property now the second characteristics of that house is that اگلی خصوصیت اللہ فرماندنے دوسری خصوصیتے ہوئے خالصتم من دونی ناسی سارے نو نہیں ملے گا خاش نو ملے گا خالصتم خاش ہے لوگوں سے ہٹ کے چاہید ہے چاہید ہے ہن کھلو جو 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 مولا کرنا کیے لبے گا کی میں اللہ فرمایا لب نہ پتا کی میں فتمنہ والموتا تے پھر موت دی تمنا کرو نہیں ہو یارہ کھلو جو ہے ایک منٹ کھلو جو ہے جو کہانی کسی اورپا سے ٹورنٹ لگی جو کھلو جو 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 موت دی تمنا کرو اللہ حضرت نے ترجمہ کی تا فتمنہ والموتا موت ناجی don't communicate please just concentrate your mind towards the holy quran خموشی اختیار کریں اگر آپ کوئی سوال رکھتے ہیں تو پھر بھی کر لیں لیکن سنیں سنیں اور سنیں فتمنہ والموتا اللہ فرمایا موت کی عرضو کرو مولا میں پچیس سال کی چڑھتی جوانی تو کہتا ہے موت مانگو مولا میں ابھی پچھلی دن ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا وہاں پہ میری پچیز زار تنخواہ سی اب پینتی ہو گئی ہے آج شاہ صاحب نے رسم ختم رکھا ہے اور ذکر مصطفیٰ رکھا ہے تو ہم اکٹھے ہو گئے تو یہ آج قرآن سن بیٹھے کے موت کی تمنہ کرو موت کی عرضو کرو اوہ کھلو جو اللہ فرمایا کھلو جو رک جاؤ ان کن تم شادی کی دس از کنڈیشنل سٹیٹمنٹ جو بچے انگریزی پڑے ہیں اللہ فرمایا ہر بندے دے واس دا روگ نہیں موت دی تمنہ کرے ہو جڑا ساد کے آئے آئے بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بھائی ہر بندے کے واس کا روگ نہیں ہے ہن 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 میں ہن تقریر شروع میں ہن کرن لگا جے ہن تسی اجازت دیو نا میں ذرا قرآن کھول کے وہ بندے کڈ ہی لوا جڑے صادق نے نہیں تو انہوں لوڑ کوئی نہیں چلیے جی ہن تقریر ہو گئے جی ترجمہ ہو گیا جی بھائی ایسے نہیں میں پڑتا اگر قرآن سے محبت ہے سینے کا لور لگا کے اللہ فرمایا جنت میں گھر ہے لوگوں سے ہٹ کے ہے ملے گا ہر ایک کو نہیں بندے وہ ہیں جو موت کی تمنا کریں گے اور ہر بندہ نہیں کرنے والا کرے گا وہ جو صادق ہے جو صادق ہے جو صادق ہے اے پکی گالے میں نہیں ہمدائے سائیت اچھ پکی گالے میرا کوئی تعلق نہیں میری گال سنو نا یارا میں اس آیت کے عمرے میں نہیں آتا آپ بھی نہیں آتے نہیں ہمدے یار تو سی میں پیانا کیونکہ بندہ اس آیت میں وہ آتا ہے جو صادق ہے اے جنوں پینڈ والے بھی کہن اے جے صادق اے نہیں ابھی بھی سمجھے نہیں یار تم اور جناب پینڈ والے بچپن چی کہیں دے سن جے کسے صادق ویکھ نہیں تے او نو ویکھو جے کسے امین ویکھ نہیں تے او نو ویکھو جیسے سمجھا رہی ہے وہ تو میرے ساتھ بولو نا اچھا میری بیری بات سننا میری گزاری سننا وہ اپنے پینڈ میں اپنے گاؤں میں اس طرح کے صادق مشہور ہو گئے تھے پینڈ ڈالے تے انجدہ صادق من گے سن اے ذرا میرے الویکھ ہو گئے تے گلدی سمجھائے گی پینڈ ڈالے انجدہ صادق من گے سن نکی جنی عمر جدوں او مکے دیا گلیاں ویکھو لنگ دے سننا تے کافران دیا بیویاں کربیٹھیاں ساب لالن دیا سن لگ دے گلی ویکھو صادق لنگے ہیں بولو جسے سمجھا رہی ہے اے کوئی مسلی نا جانی دی نہیں نہیں چلو آپ جو سور پہ لگے ہیں وہی پہ لگے رہے نہیں آئیتوں اسے استفادہ اصل کرتے ہیں اچھا اچھا سبان اللہ کہو تو پڑھ دیتے ہیں کوئی مسلی نا جانی دی تے کسمارا پچھاوے جدی چڑھ دی چوانی دی کوئی مسلی نا دھولنگی چپ کر مہر علی ایتھے جانی اپلنگی ہتھ گوری گوری ہتھ گوری گوری ہاتھ گاگا شرموئی مازاہ دے دورے نے تے گل موتیاں دی گانیاں سارے نبی آنڈا پیر لگ دے سڑے دل دا جانیاں تھنڈا بولتے ہو ابھی بھی تھنڈا بولتے ہو جس کے سینے میں قرآن کی جتنی محبت ہے ہتنی زور سے کہو سبان اللہ ایسے بولو تاکہ مجھے سمجھ لگے یہاں پہ کوئی علی والے بیٹھے ہوئے ہیں جی میں گزارش تو یہ کر رہا ہوں میں عرض تو یہ کر رہا ہوں بندے صادق ہیں گھر وے و نادہ او تھے اللہ دے نیڑے بندے آنکھولوں ہٹ کے موت کی تمنا کرتے ہیں موت کی تمنا موت سامنے ہو وہ نہیں ڈرتے نہیں کھلو جو میں سمجھانا ہوں یہ سمجھ نہیں آئی کھلو جو آگ کے شولے آسمان کو چھو رہے ہیں موت سامنے ہے وہ منجیک میں بیٹھے ہوئے ہیں منجیک چلنے والی ہے جبریل آکے آکھے اسی سونا جے تسیقو آئے آئے جبریل آکے آکھے اسی سونا جے تسیقو وہ نچے رہا اٹھا کے فرمایا پیرہ پرہ ہو جا تو جبریل ہے وہ جلیل ہے میں خلیل ہوں تو مجھے اب بات کا جواب دو وہ آگ میں چلے گئے موت سے ڈرے اب یہ بھی چھو بیٹھے نہیں موت سے ڈرے بولو میرے ساتھ ڈرے مولا یہ کون تھا اللہ فرمائے وَسْكُرْ فِ الْكِتَابِ عِبْرَحِيمِ اِنَّهُ کَانَا شِدِّقَ النَّبِيَا یہ مصطفیٰ کا دادا صادق نبی ہے موت سے صادق نہیں درتے موت سے صادق نہیں درتے آنا بلکل نہیں درتے کھلو جو جے دسی سالی بات باپ آوی جاوی نا تیا کے پتر نکوی میں چھوڑی چلان لگوں آپ بولو یار جسے بھائی باپ ہے بھائی بچپن میں چھوڑ کے چھوڑ کے چھوڑ گیا تو آیا بیٹے نے یہ نہیں کہا باپ آ امدین تسی چھوڑی چل امدین اوپے نہ کدی بودہ خرچہ نہ کدی فونی کیتا جے نہ کدی ساٹھی خبر لئی جے نہ میرا آگے پچھے آجے نہ اپنی بیوی دا پچھے آجے امدین چھوڑی نہیں نہیں اس اے نہیں اکھیا اس کے اچھا چھوڑی رکھنی ہے دیر کا دیر رکھن والی گل کرو دسوہن میں دسوہنہ جی اوہ چھوڑی رکھتی ہے اوہ شہدادہ ڈرے مہت سمجھ میں 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 اسماعیل انہو کانا شاہدی کل وادی وکانا رسول النبیہ اے جنہیں چھوڑ چکی ہے نا اے ابباوی سادق ہے کہ جنہیں انہیں اٹھے آئیے تو ترمی سادق ہے بولو جس سے سمجھ آ رہی ہے جس سے سمجھ آ رہی ہے دور سے خوبارہ لکھو یہ دا مطلب ہے ساتھ تک نہیں دردہ موت کو لو نہیں دردہ یار اوہ یار میرے ایک ہو یار بلا کے ساتھ بلا کے ساتھ بلا آئے نا آئے نا جی ضرور اے ساتھ تیشتر تیشتر تی بار بندے تیری رکھوانے بھی کھوانے میں چلنا ہوں نہیں تو ساتھ یہ بھی کھوانے کیتا ہی اے رکھوانے کیا ہوں یار کیا بھی کہ اے ساتھ تیشتر تیرے لکھوانے کی خودک ہے رکھوانے چلے لکھوانے پہوانے میں سے تیرہ تیار کے حاملے بار بندے بار کھلوتے نہیں فل پھڑکی کھلوتے بول نہیں پھڑے کی پھڑے ہیں تلواروں تے ننگیاں تلوارا پھڑ کے کھلو تے نے بندے بار تے آئے ہیں قتل کرن تے رسول فرمان دے علی سونجا اے بولے جنہیں سمجھا رہے ہیں رسول فرمان دے علی سونجا میں نے ایک دل پر سو بار جو بندے کھلو تے ہوں ڈنڈے پھڑ کے جواب تے دیو ایک تسی تسی وہ شادق ہے مولا علی پاک نے جادر رسول اللہ دیلے لیے تے ایمیراد بیش ہے جائے حضور چادر لے کے تسلیدیں لے لیٹ گئے نے تے نبی معظم مار نفلے نے تے ایک شادق لوں نال لے آنے اے ہارے اے یار میرمان بولو یار میرمان سمجھ آئے جنار اٹھے لگایا نے ہوئی ساتھ کے کہ جنہوں نال لیا نے ہوتے ہیں ہی شدی کے جنہوں سمجھے آئیے سمارا لکھا وہ جاندینہ اچھا ہمیں انہوں نے دیکھے رہے ہیں اوٹھے مولا علی لیٹ کے ساری رات موت فیرتے رہیے ساری رات موت فیرتے رہیے جدو دن چڑے ہیں نا اے نا ویکھی اندر بار کوئی نہیں آیا گیا اے نا بوا بھن کے جدو اندر داخل ہوئے نہیں نا کوئی اندر علی ہے کوئی اندر نہیں نبی ہے کوئی اندر نہیں علی ہے کوئی اندر نہیں نبی ہے کوئی اندر نہیں علی ہے اچھا کمال ویسے ہوگئے سی یارا اس وقت بندے پتا کیسا اے ہوئی گلجے چادر وہی چال وہی گفتار وہی ہے چلتا ہے تو لگتا ہے اللہ کا نبی ہے انگوشتے لبان دیکھیں مکہ کے کافر بولیں سویا تو محمد تھا جاگہ تو علی ہے یہ دا مطلب ہے صادق نہیں ڈر دے صادق کمال ہے جی بھی چپ بیٹھے ہو صادق علی صادق ابو بکر صادق اور بولو یارا علی نال بغض رکھے نہیں چلو آگے چلتے ہیں یہاں پہ تھوڑی مجھے چاہیے ہوتی ہے آپ یہاں پہ چلا سکتا ہے علی نال بغض رکھے علی نال بغض رکھے اے وہیں تو نکمیاں اوٹھے تیرا حج ہوئے جتھے علی جمیہ نال بغض رکھے نال بغض رکھے علی صادق ہے علی علی صادق ہے جی علی صادق ہے حسین حسن ابو بکر او بولو یارا ابو بکر جی خود نبی معظم صادق ہے حضور کے دادا ابراہیم صادق ہے حضور کے چھوٹے دادا اسماعیل اچھا یارا گل لے وے کے صادق موت کو نہیں ڈر دے صادق اندھو تھے کارے ہن میں اگر ایسے منحج تے گے چلتا گیا تے گل لمبی ہو جائے گی ایک ایک صادق کڑا گیا تے گل پھیل دی جا رہی ہے منہوں اجازت دیو میں ایک کوئی آیت پڑھا تے او آیت دسے گی جیڑے سارے ایدر ہو جنگے او صادق نے تے ہن جیڑا بھی ہونا دے مدے مقابل آئے گا او کازب ہے تے تسی کھو میں پڑھ دینا نہیں چلیے ہن تسی تھک گئے تے ٹائم میرا نہیں میرا ٹائم بھی ہو گیا میرے آٹھ منٹ میرے پاس آو رہے ہیں لو جی تک لو تک لو اجدو نہیں نامنے بار بار کئی جن ابن اللہ ہے ابن اللہ ہے ابن اللہ ہے رسول فرمائے مات کہو ابن اللہ نہیں وہ تو عبداللہ ہے کالا انی عبداللہ ہی آتانی الکتاب و جالنی نبیہ عیسی اللہ کا بیٹا نہیں عیسی اللہ کا بندہ ہے صاحب کتاب ہے نبی ہے اجدو نہیں نامنے اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ آل امران ہے یہ تین نمبر سورہ ارشاد وَا فَقُلْ تَعَلُ نَدُو اَبْنَانَا وَأَبْنَاكُمْ وَنِسَانَا وَنِسَاكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ سُمَّا نَبْتَحِلْ فَنَجْعَلْ لَعْمَتُ اللَّهِ الْقَاذِبِينَ اللہ فرمائے میرا حبیب علی نو نال لبو فاطمہ نو نال لبو حسن نو نال لبو حسین نو نال لبو اے جڑے پانج میدان چائے نے اے صادق نے ہر جڑا وینات مقابلے تے آجائے گا اوہ قاذبے جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہلو جلدی سے جسے قرآن کی جتنی سمجھ آ رہی ہے تنہی زور سے کہو سبحان اللہ جی میں گزارش تو یہ کر رہا ہوں میں عرص تو یہ کر رہا ہوں جی آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ بیٹھ کے جی ارے ہم ہیں گدہ رسول کے آپ تھکے میں تو نہیں تھکنے والا آپ تھکے نہیں تھکے سبحان اللہ خو جلدی سے ہم ہیں گدہ تھوڑا چلائیں ہم ہیں گدہ رسول کے آلِ رسول کے ہاں ہم ہیں گدہ رسول کے آلِ رسول کے مولا علی کے حضرتِ زہرہ پتون کے نائی 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 ہو لہا چار جرہ تو آنکھوں میں ڈال لوں میرے حُشین آپ کے قدموں کے دھول کے ارے ممبر بنا رسول کا ممبر بنا رسول کا عرشے بری مکر شپیر کی نصیف ہے گاغ دے رسول جسے سمجھا رہی ہے میں گزارش تو یہ کر رہا ہوں میں عرض تو یہ کر رہا ہوں بندے صادق ہیں اگر آپ تھکے نہیں اور پریشان نہیں بیٹھے تو مجھے ایک صادقہ یاد آ رہی ہے نہیں آپ تھک گئے اچھا نہیں نہیں میری بات سنو ادھر سے آواز ہے سبحان اللہ آہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی آپ ہیں ابھی آپ پوجود ہیں لو جی سنیے گا سنیے گا امام ترمزی فرماتے ہیں امام ترمزی رکم تراز ہیں آپ فرماتے ہیں اِذَا دَخَلَتْ فَاتِمَتُو اے اونا دی اپنی دھی صادقہ جدووی اپنے بابا والجاندیاں سننا کامائی لیا محمد کھڑے ہو جاندے آہ نہیں آرہا آپ نے حدیث کو سن لیا محسوس نہیں کیا میں اسے محسوس کرواتا ہوں آپ کو یہ دیکھو ادھر میرے لتکو تو تھا غور نہیں نہ کیتا آیا کاؤنے کھلوتا کاؤنے غور تے کرو نا آہ میرے لتکو آجو میں بیٹھا تے اچانک میرے مرشد آجان تے میں تے بیٹھا رہاں گا نہ نہ کھڑا ہو جانگا شاواز کھڑا ہو جانگا تے اچھا یہ میرے مرشد بیٹھے ہوں تے بابا فرید آجان تے مرشد بیٹھے رہنگے تے کھڑے ہو جانگے تے بابا فرید بیٹھے ہوں مولا علی آجان تھنڈا بول دے ہو جیوی تے مولا علی بیٹھے رہنگے نہیں کھڑے ہو جانگے کہ مولا علی بیٹھے ہو اور محمد آجان کہ مولا علی بیٹھے رہنگے ایتا مطلب کائنات ساری بھی اگر بیٹھی ہو مصطفیٰ کے آنے پہ کھڑا ہونا پڑے گا اوے میرے دوستو جس کے عدب میں کائنات کھڑی ہو اسے محمد کہتے ہیں اور جس کی محبت میں محمد کھڑے ہو اسے فاطمہ کہتے جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہلو جلدی سے میں گزارش تو یہ کر رہا ہوں جنت میں گھر ہے لوگوں سے ہٹ کے ہے بندے صادق ہیں جی بندے صادق ہیں اگر آپ اجازت دیں تو صادقہ پہ ایک آیت پڑھ لوں ابھی آواز آپ کی کم ہو گئی چلیں بس ایک آیت سنیں اور مجھے اجازت دیں یہ سورہ علی عمران ہے یہ تین نمبر سورہ ہے اور یہ اس کی بطالی نمبر آیت ہے ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ اِنَّ اللَّهَ اسْتَفَاقِي وَتَّحَرَقِي وَاسْتَفَاقِي اللہ نِسَائِ الْعَالَمِينَ آیت کھڑ ختم ہوگی اللہ فرمایا مریم وہ صادقہ تھی عیسیٰ کی ماں ایسی صادقہ تھی فرشتے اس سے باتے کرتے پھر سنو دوبارہ سنو قَالَتِ الْمَلَائِكَةَ جَنَابُ فرشتے گللہ کردے سن فرشتے گللہ کردے سن ہونی بھی نہیں او ننل کردے سن یہ تھوڑی نہیں نوڑی یہ صادقہ ہے عیسیٰ کی ماں ہے اس سے فرشتے باتیں کرتے تھے لو جی آخری جنگر خلق میں نوی یاد ہو دیو یہ ہے وہ صادقہ جی دے نال فرشتے گللہ کردے سن تے بس گللہ کردے سن مصطفیٰ دی تیو صادقہ او دے نل گللہ نہیں سن کردے او دے بووے تے آکے او دے نوکری کردے سن تھنڈا بولتے ہو ابھی بیٹھڑا بولتے ہو جناب ناکیوہ کے دربے آنی ملائکہ حلامی کرتے تھے نوکری کرتے تھے اب آپ کہیں یہ آپ کہاں سے پڑھ رہے ہیں رکو اشلائے کے مور کا کتاب کا نام ہے رکیشیت پلیشی ہی کتاب کعبے کا امام علامہ ابن حجر مکیلہ ہمہ اللہ لکھتے ہیں ایک دن حضور نے ابیزر سے کہا ابیزر جی آقا ذرا جاؤ میری بیٹی کی گھر جاؤ مولا علی کو لے کی آؤ حضرت ابیزر اٹھے دیکھتے کیا ہے باہر کا دروازہ کھولا ہوا ہے اندر بندہ نظر نہیں آ رہا بوری اٹھ رہی ہے بندہ نظر نہیں آ رہا دانے پڑ رہے ہیں بندہ نظر نہیں آ رہا چکی چل رہی ہے بندہ نظر نہیں آ رہا جولے کی دوری ہل رہی ہے بندہ کول کوئی نہیں چولہ ہل دائے پہ آشہزادہ سنتہ پہ ہے ہاں ہاں اے سجدوں کے دیرے پیانے مانو جب جاگتی آنکھوں سے ابیزر نے یہ منظر دیکھا ابیزر جلدی سے رسول اللہ کی بارگامے گئے حضور جی ابیزر آپ کی بیٹی کے پاس حجیب منظر دیکھا ابیزر کیا دیکھا حضور پاس بندہ کوئی نہیں دانے پڑ رہے ہیں پاس بندہ کوئی نہیں چکی چل رہی ہے پاس بندہ کوئی نہیں آتا نکل رہا ہے پاس بندہ کوئی نہیں شناتا سو رہا ہے مصطفیٰ جی ابیزر میری بیٹی فاطمہ ساری رات مسلمے پہ رہتی ہے وہ دانے ڈالنے والا بھی فرشتہ ہے وہ چکی چلانے والا بھی فرشتہ ہے وہ جولہ جولانے والا جبرائیل ہے اور جولہ میں میرا حسین ہے جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہلو جلو ہاں ہاں چلیں جی اچھا میں نے ذرا آیت پھر سنا دیا جے جے تو انو جنت چکر چاہید ہے ذرا سنا دیو جے دوبارہ تو چاہید ہے اچھا کھلو جو کھلو جو انداللہ لوگوں سے اللہ دے قرب میں اللہ دے نیڑے اچھا میں ایسے بڑا کہ نہایت آسان لفتہ سمجھا جا تاکہ گلدی سمجھا جے اللہ دے نیڑے خالصت من دون ناسی لوکاں کھولو جی لوکاں کھولو ہٹ کے اچھا لبنا کہیں جے فَتَمَنَّ مَوْتَ مَوْتِ تمنا کرو تے سارے نہیں کرنی جی تیرے حضرت تمنا آؤ کرنگے جڑے ماشاءاللہ تے تقریر یاد ہوگی بندیانو تے بڑا مزا آگیا ملوں تے تقریر تے یاد ہوگی بندے ہوں نے جڑے صادق نے اچھا اے پکی گل جے میں بھی نہیں تشھی بھی نہیں لبدہ ہی نہیں پیا انتے میں صحیح پہ عرض کرنا کھلو جو میں داسنا نا میں داسنا میں اگلی آیت پڑھنا پھر تو انکلیر ہو جائے گا جڑی اگلی آیتیں نا اے چورانوے نمبر سی پچورانوے نمبر اچھا آیت ہے جلال فرماند نے تم کبھی بھی موت کی تمنہ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ تینوں پتہ ہے میں اگے کی کلے ہے پتہ ہے نا تینوں میں اگے کی کلے ہے اے دا مطلب موت کی تمنہ کرے گا ویسے ہو جنوں پتہ ہوئے میں اگے کی کلے ہے اے بول لو جنوں سمجھ آ رہی ہے اے دا مطلب اسی انے جوگے نہیں ضروری اعلان ہے وے کیسی اتھے نہیں ہیں اندے سائے تیچھ تینوں میں اے دا مطلب اسی انے جوگے ہیں پر کارسن ہو چاہیے جناب اے دا مطلب اسی انے جوگے نہیں میرے قریم اللہ اسی نہیں انے جوگے کیسی موت دی تمنہ کر بھئیے پر کار چاہیے تو اسے چوپ بیٹھو تو نہیں چاہیے تھا وے کھو چنگا حکیم ہو وے چنگا نسخہ کٹ کے دیکھے جاوے تے ایس تو اتے تے نسخے ہے ہی کوئی نہیں میں آئی تھو ایک نسخہ کٹ شڑ دے لب جائے گا جے سوارلہ کہلو مولا میربانی کر سیدان دا ڈے رہے نہیں انے جوگے اسی میں پہ کھنا پر میربانی کر سانو چاہید ہے اللہ فرمائے چل پھر میں تے دے شڑی ہے ای اونا نو جڑے صادق نے تے مولا جے سانو چاہید ہووے اللہ فرمائے جے تے نو چاہید ہے یا ایوہا لذین آمنت کلاہا وکونو معشا دیکی ہائے ہائے بولو جنو سمجھ آ رہی ہے اللہ فرمائے جے تے نو جنت چاہیدی ہے کدھی کدھی مولو کر کے بے کے علی علی کریا کر میں تے نو ہی دے شڑا مولا جنو سمجھ آ رہی ہے مولا جنو سمجھ آ رہی ہے ملکن کو کھتا من تھا منیا رہمت کی گھتا ہے جنو پڑی جب مولا جنو پڑی کا نام لیا بغر حبے علی متعا نہیں ملتا عبادتوں کا بھی ہرگز سلا نہیں ملتا خدا کے بندوں سنو غور سے خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں یہ دا مطلب ہے لب جائے گا انہ بندیان جیڑے انہ دے ہو گئے بس جی گفت گو تمام ہوئے سارا دن پھرتا رہتا تھا ایک دن پھرتا پھرتا ایک دربار کے سامنے سے گزرا رک گیا نظر اندر پڑ گئی یہ تھگت شڑ دینے نظر اندر پڑ گئی بس ہمیں دو تین جملے سنو اور مجھے اجازت دو نظر بابا جی کے نا چیرے پہ پڑ گئی بس میں نا اب جلدی اجازت چاہوں گا اب میں لیٹ ہو رہا ہوں کیونکہ میں نے اس قویز میں شامل ہونے کھلو گیا باہر دے بووے تے ہن کاروی نہیں جاندہ پھردہ بھی کوئی نہیں بس کھلو جو رہا این جی سینا بے کھو نا اور جو بووے تے اور سامنے نہیں ہو اے ہی منظر بے لو نا بووہ جو کھلے آئے تے سامنے او سانتے او دی نظر پہ گئی او ہن نا بس ویکھی جا رہے ہیں تے واہ واہ ٹیم جو گزر گئے نا ایدہ پیوکر ہوا یا لبدا لبدا بچے نو ویکھا گئی منڈا دربار دے بووے گے کھلوتا ہے انہیں پیچھو جات پایا اے مادو اے جو دا کہنا مادو اے سانتے کر کے ویکھا جی ابا جی او مادو تے نو کدھر تو پترے تھے بووے گے دربار دے انہیں کہا ابا جی او جڑا اندر باب ہے او کونے انہیں کہا پتروں جی میں ساڑے گرو راجے مہاراجے بیٹا ہے مسلمانہ دے گرو نے ہونے میرا لبے کھا جی جی تو کہنا ہے مسلمانہ دے گرو نے اپنے ابا دموں وے کہا اندر ابا ساڑے وی آئے نے ایک ڈیس ہونے نے ہون جی تو ایک گل اس بچے کیتی ہے نا بس میں آخری جملے دو چار دے رہا ہوں اس بچے جی تو ایک گل کیتی ہے نا انہیں کہا بیٹا اٹھو گھر چلیں انہیں کہا با جی میں ضرور جاواں گا پر اے دسو اے باب ادھا نہ کیے انہیں کہا پتر ادھا نہ آئیں لال حشین لال 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 بد نصیب زبان جی شربان تے حشین دا نام نہیں آیا لال لال جناب انہوں لب جائے گی جی حشین کیتا تے لال زبان تے حشین آگی ہے نا تے لب جائے گی نا لال 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 ابن علی ہے ایک بولتا قرآن حشین ابن علی ہے مانا کے مسلمان کی پہچان ہے کلمہ پر کلمے کی بھی پہچان حشین ہے بہت نواز سے اور بہت ہی نانے پر نانا کی بھی تو شان حشین لال 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 آجے بھی چپ بیٹھے ہو لال اکڑ یارات بار لال 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 حشین اس کے خبردار چپ کر گھر چل انہیں کہا ابا جی چلنے یا پر کھلو جاؤ انہیں کہا چل گھر چند مار کے اس کیا کیا چل گھر بس گھر جا کے بٹھا دیا بس بات ختم ہوئی گھر جا کے بٹھا کے کہا سنما دو خبردار اس دربار کا رخ نہیں کرنا اس سب بھی دا مو ایک کیا کیا ابا جی روز نہیں پر قدی قدی اس کہا کھڑا ہو جا کھڑا ہو جا یہ کھڑا ہو گیا اندر چل دروازہ بند کی تا لوگ کر کے آواز مار کے اندر خرچہ بنز خانا پینہ بنز اور خبردار نا تو بار آئیں گا تے نا تو دے ول جائیں گی انہوں کہ کوئی گل نہیں ابا جی خرچہی بند ہو جائے نا تے کھانا پینہ بند ہو جائے نا تے کوئی گل نہیں لال حسین لال حسین لال حسین لال حسین لال حسین لال حسین لال internal الہ الان موسیقی مرد دو جے دن آواز کوئی نہیں آئی اسبوہ کھول لیا دروازہ کھول لیا تے منڈا زمین تے پہ آئے نبز تے اتھلائے بند دل تے اتھلائے بند ماں دو مر گئے ہیں ساری برادری کٹھی کی تھی ہن میرے حال تک کہا جے ساری برادری ہندو سیکھ ہندو کٹھے ہو گئے سارے ساری گل سنا چڑھی کینج کر کے نا لال حسین ہن جی دو ساری گل سنا چڑھی نا انہوں نے کہا ٹھیک ہے چنگاو یا مر گیا ہے ایتا مرنے ہی بند ہے ایتا نقلو آسی ساری برادری چو چالے نو ساریے لو جی میری گل سنے جے پیر پائیو بس گل ختم ہو گئی مادون چکیا سارن وستے جی دو کھڑنا سی نا تے ہن لنجنا دربارک گو سی اے انج کر کے جی دربارک گو لگے لگے نا تے بابا جی دا پہ گیا تیان بابے ہندی ہونے جی دے تیان رکھن بولو جی دا سمجھ آ رہی ہے جی جی بابا جی دا پہ گیا تیان بابا جی دی بار نظر پہ گئی آپ اپنے مریدوں نے بلا کے فرمندنے اوہو نا دو چار مرید قریب ہوئے حضور کی ہے اے آپ فرمندنے اوہو نا تیان تے کرے ہو جی انہوں سارن لگے نے ایک مرید پجا پجا بار گیا روکے اندھا کھلو جو کونے اے دا پیو گئے اندھا پراؤں جو ہوئیے جی دو کہنا ہوئیے دعوے تے سار جے کے میں لکھیا ہے ایک کتے لکھیا ہے اٹھو میرے نل دو چار مرید اٹھینے باہر جا کے لال حسین مات دو دی لاش دیا کے کھڑے ہو فرمندنے اوہو کھڑے ہو کھلو جو جو کھلو جو اوہو کھلو جو اوہو کھلو جو انہیں کہ کیوں یا پابا جی اوہ کھلو جو مر گیا جے آپ فرمندنے ہی مر گیا آپ فرمندنے تا پیوکٹ ہے اے میں وہاں آپ اندھو نے مر گیا ہے یاو مر گیا ہے اوہ یاو فرما اندھو نے یار جے تیانل سوچیں کہ گلنو مرتے گیا ہے تے چل مریا ہی دے شڑو ہائے ہائے جے تو فرمایا نا مرتے گیا ہے تے مریا ہی دے شڑو ایدھے پیوں نے برادری نے مشفرہ کیتا گلنے وی اساں سار شڑنے تے بابے دب شڑنے تے جے کبو تے میں دے شڑا انہوں نے کہا چے تینوں اتراز کوئی نہیں تے سانوں میں کوئی اتراز نہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے منوں کوئی اتراز نہیں مریا ہی دے عشقے چے بغیر عشقے نبی کسی کا کوئی بھی سجدہ عدا نہیں ہے نہیں نہیں ہوں تُس ہی تھاک گئے ہو نہیں نہیں چلو ایک باری سارے کبھو سبان اللہ بغیر عشقے نبی کسی کا کوئی بھی سجدہ عدا نہیں ہے کسم خدا کی خدا نبی سے نبی خدا سے جدہ نہیں ہے مقام صدرہ پہ جا کے جبریل خود ہی حیرت میں پڑ گیا تھا مقام صدرہ پہ جبریل خود ہی حیرت میں پڑ گیا تھا کیا؟ یہاں پہ محسوس یہ ہوا ہے کہ ان سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے گزارش تو یہ کر رہا ہوں انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی رکھ لو آپ فرما دیں یہ نہ کرو لیاو اندر اس کا لو جی آذر ہے آپ فرما دیں اندر لیاو بس بھی مڑیوگال سن لو آخری جملہ ہے مادو دی لاش سامنے رکھی ہے لال حسین بہ گئے تکی جارے نے تکی جارے نے تکی جارے نے تکی جارے نے ویکھی جارے نے ایک مرید قدمت ہے اطلاع کے اندر ہے حضور کی ویندے ہو آیا فرما دیں چپ کر ساڈیل بڑا ویندہ سی ہائے ہائے بس بس اب اس پہ بھی دو آئیتیں مجھے یاد آ رہی ہیں لیکن نہیں آکے چلتے ہیں جی تو فرما دیں نا بڑا ویندہ سی چنگی طرح مادو الویک کے نا آواز بار کے فرما دیں کیڑا ہے دا پیو کول آ کے اندر جی میمہ آئے آپ فرما دیں گل سنے اے میں رکھلا انہیں کہا جی میں دے شڑے ہے تو ہن بار بار تسی کیوں پوچھ دے ہو آئے آپ فرما دیں میں توجی واری پوچھن لگاؤں جے کسے نہ مشفرہ کرنے ہی تک کر لے اے میں رکھلا انہیں کہا جی میں پیا گزارش کرنا رکھ لو آپ فرما دیں انج نا کر اے لے ہن تی جی وار آخری ہن جی تی جی وار آخری ہن دیئے پتہ نہیں ہو بندے کتنے جڑے اندر جے بھی گنجائش ہے جے بھی گنجائش آواز صاف رکھیں نا آپ نے کیا کر دیا ہم تو جا رہے ہیں جناب اے آپ فرما دیں گل سنی یار میں تی جی واری پوچھن لگاؤں اے میں رکھلا یہ تی جی واری اندر جی رکھ لو ایدھرو موہو نکلیا رکھ لو لال شین اپنا سجاہت اٹھا کے مادو دے شینی ترک کے فرما دیں اے مادو مادو اٹھ کے لال شین دیا کتنے نو پھڑ کے اندر جدو اللہ ملدہ اے نا فقیروں جو ملدہ جدو اللہ اے رب رب کردے پڑڑے ہوگے ملاپندت سارے پر رب دا خوج کھران لبیا اے سجدے کر کر ہارے اور رب دے دے رے اندر وسدہ ہم چکران سپارے اے بلے شارب اے نو مل سیجڑا پیر تن تن من مانے وَلْإِمْقَانَتْ لَكُمْ اُزْدَارُ الْآخِرَةُ اِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّهُ الْمَوْتَ إِنْكُنْ تُمْ شَادِقِينَ وَلَيَّ تَمَنَّهُ عَبَدًا بِمَا قَدَّمَتَيْدِهِمْ وَاللَّهُ عَلِي مُمْ بِزْظَالِمِينَ اچھا ہوں میں جلدی جلدی توڑی باہر گیا سلام پہ عرض کرنا میری گاہل سننا ہوں تُو سامینوں جلدی جلدی باہر جان دینا تاکہ نیٹ دے سیگنل آجن تیٹ ٹائی وجہ پورے میں اپنا کوئی اٹیمٹ کر سکا سعداد کے دیرے بستے رہیں آپ سب کو میری طرف سے سلام عرض ہے کبھی آئے تو انشاءاللہ بات کریں گے